ڈنا چلتے ہیں اور دنением پوزیشن السلام علیکم بنیادام روکاوس ہے بر LOOK چل take و امپرو себе شولances کی بارے میںوبار کو دکھاؤں گا 5 STEPS لیول ون سے کیاہا سے آپو کا شول وارم پر اللہ پریوکاوسٹ ساٹھ ہوتا ہے جسا دکھا ہاتا ہوں fir سب سے پہلے شولڈر کا وارم اپ مست ہے اور وارم اپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ کو آگے گیم کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وارم اپ کے بغیر آپ کو پین نکلتا ہے چورٹ شورٹ انجری لگ سکتی ہے تو وارم اپ کے ساتھ جو ہے نا یہ انجری نہیں ہوتی اس سے بہت ایزی ہو جاتا ہے گیم کرنا لیٹس ہی فرسٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ شولڈر کے لیے کیا وارم اپ ہونا چاہیے سب سے پہلے آم سرکلز کیونکہ شولڈر کے لیے یہ بیسٹ ہے آچھا نیکسٹ اور یہ ٹوٹل آپ نے فائب منٹ سے زیادہ کرنا ہے وارم اپ نیکسٹ جو ہے نا شولڈر کو مومنٹ دے آگے فرنٹ اینڈ بیک جیسے لیکس اوکے نیکسٹ آم سٹریچ جو کیے شولڈر کے ساتھ ہوتا ہے نیکسٹ اب یہاں پہ ایک ہاتھ رکھتا ہوں سیدھا ٹھیک ہے اب آپ نے شولڈر کو پھوش کرنا ہے آگے کی طرف کیونکہ شولڈر کے اوپر آپ نے پوکس رکھنا ہے اور شولڈر کی سٹریچ کرنی ہے یہ کسی وال کے اوپر بھی کر سکتا ہو یہ اس طرح کے دوسرا ہاتھ اب نیکسٹ ٹیپ نیکسٹ ٹیپ سیم سٹریچ ہاتھ اس طرح کسی اس طرح بریچ کے اوپر یا کسی وال کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھے اپنے مومنٹ کرنا ہے اس شولڈر کو پوکس رکھنا ہے ٹھیک ہے شولڈر کو سٹریچ ملتا ہے اس سے وام اپ ہوتی ہے یہ اس طرح دوسرا ہاتھ بھی سیدھا رکھے جسٹ شولڈر کے اوپر پوکس رکھنا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ٹیپ بیک یہ بھی شولڈر سٹریچ ہے عام کو سیدھا فولڈ کر لے کے جائے بیک سیڈ اس طرح دوسرا ہاتھ اس طرح لے کے یہاں کونی سے نہ تھوڑا سا دبائے نیچے کی طرف چی کے اب چلتے ہیں جی لیول ون سے سٹارٹ کرتا ہوں سٹیپ نمبر ون سے اگر آپ لوگ کرنا چاہتے انٹروال ٹائمر کے ساتھ تو 30 سیکنڈ سٹیپ کو کنٹینیو رکھنا ہے اور 15 سیکنڈ ریسٹ کے حساب سے کرنا ہے اور اگر انٹروال ٹائمر کے بغیر کرنا ہے تو 3 سیٹس اور 15 ریپس کے حساب سے کرنا ہے سو میں آپ لوگ کو بغیر انٹروال ٹائمر کے بغیر دکھاتا ہوں سٹیپ نمبر ون وال کے اوپر ہو یا اس طرح جگہ ہو تو بہتر ہے لائک پوش اپ اینڈ بیک ٹو پائک پوزیشن یہ اینڈ لیڈ بیٹ توڑا بہت اس کو نیچے کی طرف لے کے جائے اور ہاتھوں کو بلکل سیدھا رکھنا ہے تاکہ آپ کے شولڈر سٹریچ ہو جائے پھر اگین ہون یعنی یہ دوسرا سٹیپ دوسرا ریپس ہے پھر تیسرا پوش اپ کرتے وقت پوش اپ کیے اور پھر واپس بلکل پائک پوزیشن پہ جانے شولڈر کی طرف یہ اس طرح آپ نے کرنا ہے پیفتین ریپس اور تری سیٹس آپ نے کرنا ہے ٹیلی پیفتین کے ساپ سے ویک میں ایک دو دن ریسٹ دے دے تو اچھا ہے سو نیکس سٹیپ یہ ہو گیا وال پوش پائک پوزیشن شولڈر کے بسکلی اب نیکس سٹیپ چلتے ہے گراؤن سٹیپ پہ وہاں پہ اب دکھاؤں گا نی پائک پوش اپ اچھا اب گراؤن پہ جائے ڈریکٹ چی یہاں پہ نی ٹچ کریں ایک ساتھ پوش اپ کے اینگل پہ جائیں یہاں سے یہ میں ہٹانے چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو صحیح طریقے سے نظر آسکیں پوش اپ اینگل پہ جائیں گے نی کے اوپر اب یہاں پہ پوش اپ کرنا ہے لیکن آگے کی طرف لے کے جانے شولڈر کو پوکس رکھنا یہ ون ٹھو اس طرح یہ بھی پندر ریپس اور ثری سیٹس کے حساب سے کرنا یہ ٹھیک ہے اب جو نیکس سٹیپ ہے نیکس سٹیپ آپ کو بتاؤں گا یہ ہو گیا سٹیپ نمبر ٹھو اس طرح کرنا اب نیکس ٹیپ بنچ کے ساتھ ہو یا ٹیبل ہو جو بھی آپ کے پاس آویلیبلیٹی ہو اس کے حساب سے کرنا ہے اس کے اوپر نیس کو رکھیں ٹھیک ہے اب ڈاؤن ہون ٹھیک یہاں پہ ڈاؤن نیس کو رکھو بنچ کے اوپر اب یہاں سے آپ نے پوش اپس اس طرح کا یہ بھی کرنے آپ نے 15 ریپ کے حساب سے اور 3 سیٹس اس سے آپ لوگ کا شورڈر انلوک ہو جاتا ہے اور سٹرین بڑھتا ہے اپرو ہوتا ہے اچھا یہ ہو گیا سٹیپ نمبر 3 رائٹ اب چلتے ہے نیکس سٹیپ کی طرف اچھا اب واپس گراؤن سٹیپ کے اوپر آتے اب یہاں سے آپ نے جانا ہے کابرا پوزیشن میں کابرا سٹیچ اب یہاں سے واپس مو ہو نا بے شک نیس کے اوپر اگر آپ کر سکتے تو کوٹی کے ویداؤٹ نیس کے اوپر کر سکتا تو زیادہ بہتر ہے واپس پائک پوزیشن پہ آنے پھر واپس جائے کابرا پوزیشن اور پھر واپس مو پائک پوزیشن اگین یہ ٹھیک ہے سٹیپ نمبر 4 کمپلیٹ ضروری نہیں ہے اگر آپ نیس کے اوپر کرنا چاہے آپ بلکل فرس ٹائم کر رہے ہو تو فرس ٹائم بھی یہ ایسا ہی ہے کابرا سٹیچ اور پھر واپس شرلڈر کا سٹیچ ٹھیک ہے یہ آج اب چلتے ہے سٹیپ نمبر 5 یہ بھی گراؤنڈ یہ یہ پہ لیکس کو سیدھر رکھے ہاتھوں کو بھی سٹیٹ رکھے اور سٹیٹ اس کے اوپر ہنگ ہونے تقریبا نیاب اگر آپ انٹروال ٹائمر کے ساتھ کریں گے تو 30 سیکن تک کریں ٹھیک ہے سو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی یہ لیول ون تھا انشاءاللہ بہت جلت لیول ٹو کا ویڈیو بنا کروں گا آپ لوگ کے لیے سو اگر آپ لوگ کو پسند آگئی ویڈیو تو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور تب تک کے لیے مجھے دی جی گا اجازت اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملتے ٹیک کیا آگ